آپ جب تک یہاں رہو گے آپ کو اپنا پریوار آپ کے بچے بھائی بہن ماتا پتا سب ہی پریئے لگتے ہیں اور اس کی سرنمہ آنے کے بعد آپ کو یہ سب آپ ان کے ساتھ رہو گے جب تک آپ کا ست لوگ گومن نہیں ہوگا اور یہ دی آپ پرماتما کی سرنمہ نہیں ہو پریئے تو پہلے پھر بھی لگتے ہیں اور ایک میٹے میں مرتوح ہو جا کسی بھی پریئے بیٹے کی یا بیٹی کی ٹکر مارتے رہ جاؤ وہ پھر یہ لگو سے نہ لگو پھر اور اس کی سرنمہ آنے سے آپ کو سنکٹ سے بھی دور رکھے گا آپ کی عمر بھی بڑھا دے گا یہ سمرت پرماتما ہے یہ ست کرمہ آنے جیسے آدھنی سوامی رامانند جی جو کبیر پرماتما نے ان کو یتھارت گیان سے پریچیت کرایا تھا گیان سے بہت کچھ گیان دیا ان کو بہت کچھ سمجھ میں آیا پھر انہوں نے ایک سمجھا ان کے سامنے آئی کہ بچہ میں ایک سو چار ورس کی عمر کا ہو چکا ہوں اور سولہ ورس کی آئیو سے میں اس مارک پر لگا تھا سری رام اور سری کرسن کی گنگانے ویشنو جی کے گنگانے میں انہیں کی بھگتی کرتا ہوں ویشنو جی کو عشت مانتا ہوں سورگ جانے کا ٹارگیٹ بنا رہا تھا تب پرمیشور نے کہا تھا کبیر جی نے کہ سورگ میں کتنے دن رہو گے سوامی جی بدیمان برہمن تھا ویدوان تھا اتنا تو گیان تھا کہا تھا کہ بچہ کیونکہ اس میں پرماتمہ کبیر جی لیلا میں آئیو پانچ ورس کے تھے اور سوامی رامان جی ایک سو چار ورس کے ورد ہو رہے تھے تب پرماتمہ نے کہا تو پرماتمہ نے کہا آپ کتنے دن رہو گے سورگ کے اندر ویشنو جی کے لوک مہنج جس کو آپ اتنا پیار کرتے ہو ویشنو جی کو تو اس نے کہا کیونکہ وہ دیمان تھے کہا بچہ جتنا میرا پن ہوگا بگتی کی جتنی کمائی ہوگی اس کے آدھار سے وہاں سمیں نردھارت کیا جاتا ہے پرماتمہ نے کہا اس کے بعد کہاں جاؤ گے ایک پتہ نہیں پرماتمہ نے کہا میں بتاتا ہوں کہاں جاؤ گے اس کے بعد آپ نرک مجاؤ گے کبیر صاحب نے کہا اور نرک کے بعد پھر ترہ سی لاکھ یونیوں مجاؤ گے کتے اور گدھے بنو گے اور تیرا بگوان ویشنو بھی مرتو کو پرابت ہوگا پھر کہاں جاؤ گے برمات پورا ناس ہوئے گا تب کہاں جاؤ گے اب ایک سو چار ورس کا بدوان پرچ کہلاتا تھا اپنے آپ کو اس سمیں ورطمان کے اندر تتکالین سمیں میں سوامی رامانان جی ایک نمبر کے بدوان مانے جاتے تھے ویدوں گیتہ اور پرانوں کے اور وہ ایک سو چار ورس کا ورد ایسے مو کھلا کا کھلا رہ گا جب قبیر پرمات پورا یہ ورچن ان کے سامنے بولا پھر کہاں جاؤ گے تو مو پھٹا گا پھٹا رہ گیا ایک سو چار سال کے ورد کا تو پرمات پورا نے کہا میں بتاتا ہوں ایک ست لوگ ہے اوپر آپ کے وید بھی بتاتے ہیں تو رامانان جی نے کہا ہم نے تو ابھی تک ویدوں میں سورگ تک ہی پڑھا ہے پرمات پورا بولے کہ تم نے پڑھا ہی نہیں ہے تم ایک دوسرے کی سنی سنائی دند کتھائیں سنا رہے ہو تم جراکار بتاتے ہو پرمات پورا کو اور وہاں ساکار ہے بھگوان تو پرمات پورا نے کہا کہ تم نے ویدوں کو پڑھا ہی نہیں پڑھا تمہارے سمجھ میں نہیں آیا تو پرمات پورا نے سارا کچھ بتایا کہ اس وید میں ایسے دیکھئے اس وید میں ایسے دیکھئے تو کہنے کا باؤ یہ ہے کہ رامانان جی کے سامنے ایک سمجھ چاہ آگی کہے کبیر جی میں ایک سو چار سال کا ورد ہو گیا سارا جیون گیا میرا اس بگتی میں اب نہ پتا میرا جیون دو ورس کا ہے تین ورس کا ہے ایک چھے مینے کا ہے اب میرے ساتھ کہیں ایسا نہ بن جائے میں گھرکا رہوں نہ گھاٹ کا آپ کے انسار بتائے مارک پر لگوں کہیں میری وہ پچھلی بھی جاتی رہے اور آگے کس بن پائے نہیں میری مرتو ہو جا پرماتمہ کبیر جی نے کہا کہ سوامی جی جس بھگوان کا سندیسہ میں لے کر آیا ہوں وہ اتنا سمرت ہے کہ آپ کی عمر بھی بڑھا دے گا اور جو سادنہ آپ کر رہے ہو پچاس ورس سو ورسے اسی ورسے نبے ورسے یہ تو آپ نے سنکھو بار کر لی وہ تو کرو چاہے نہ کرو کوٹی جنم تن بھرمت ہوگے کچھ نہ ہاتھ لگا رے کوکر سکر کھر بیا بھورے کوہ ہنس بھگا رے کوٹی جنم تون را جا کی نیا مٹی نمن کی آسا بکشک ہو کے دردر گھومیا یہ ملادہ نرگن راسا اندر کو بیر ایس کی پدوی برما ورن دھرم رایا وشڑو ناتھ کے لوک کو جا کے تو پھر بھی واپسے آیا اسنکھ جنم تن مرتا ہوگے جیویت کیوں نہ مرے رے دو آدھ سمد مہل مٹھ بورے وہر نہ دے دھرے رے دو جک بشت سبھی تیں دیکھے راز پاٹ کے رسیا تین لوک سے ترپت نہ ہی یہ من بھوگی کھسیا ست گرو ملے تو ایچھا میٹے پد مل پدے سمانا چل ہنسا اس لوک پٹھا ہوں جو آدھی عمر اصدھانا چیار مکتی جہاں چم پی کرتی مایا ہوری داسی داس گریب اب ہے پد پرسے وہ ملے رام اوی ناسی تو پرمیشور نے کہا کہ سوامی جی جو سادنہ آپ کر رہے ہو اس کو تو سنگ جنم ہو گیا آپ نہ کرتیانے اس ویدھان سے آپ کیا بنتے ہو کوٹی جنم تون راجہ کی نیا اور مٹی نمن کی آسا بکسکو کے دردر گھومے ملانا نرگن راسا انت کوٹ کوٹی جنم تون راجہ کی نیا کہتے کروڑ جنم راجہ بھی بن جاتے ہو ان سادنہوں سے اور پھر اندر کوبیر عیش کی پدوی برمہ ویشنو محیس بھی یہ جیو ہے یہ گھنے پنکرمی پرانی ہے جس کارن سے اس کال نے اپنے ویشیش ویبستک نیوکت کیے ہیں اور ان کی مرتو ہوتی ہے اس سے پہلے اور پنکرمی پرانیوں میں سے اپنے پوتر کے روپ میں برمہ رجوگن یکت ویشنو ستوگن یکت اور سیب کو تموگن یکت کر کے پہلے تیار رکھتا ہے اس کی مرتو ہوتی دوسرا بٹھا دیتا ہے وہ پرانی ویشنو محیس ہوتے ہیں وہ توراسی لاکھ یونیوں میں کشت اٹھا رہے ہوتے ہیں نئے برمہ ویشنو محیس یہ رکھ لیتا ہے نیوکت کر لیتا ہے پنی آتموں میں سے چھاٹ کر اپنے آتموں یہاں تھوڑا سا کنشرفٹ کلیے کرنا پڑے گا نئے نئے بھگت آتے ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ برمہ ویشنو محیس کو ہم نے کبھی دیکھ سنائی نہیں کہ ان کی جنم اور مرتو ہوتی ہے ان کا کوئی ماتا پتا بھی ہے کیونکہ آج دن کے ستسنگ میں آپ جی کو ان کی اتپتی بتائی تھی شریفتی کی رجنا کا کچھ آنس سنائی تھا تو اس کو بھی اب پرمانی موسیقی